بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ہم لوگ سوید رب اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں وایا غوانستان وایا کینیا ہم لوگ ان کو بیج دیں کیا سیف ہیں کیا جا سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزاری شگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکنگ پریس کر دیں تاکہ نہیں سی اپ ڈیٹ ساب تک پہنچتی رہیں اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو وایا غوانستان کینیا بیجنا چاہتے ہیں تو جا تو سکتے ہیں لیکن آپ لوگ نہ بیجیجے کیونکہ اگر آپ خود ساتھ ہیں وہ اور بات ہے اگر آپ لوگ شہدرے میں رہتے ہیں اور فیملی کو غوانستان کے طرح بیجنا بہت ایک اچھی چیز نہیں ہے میں کہوں گا بہرین کا ویزا انشاءاللہ اپن ہونے والا ہے پاکستان کے لیے تو آپ بروایا بہرین کے بھیج دیجئے گا لیکن اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ نہ اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ نہ اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ نہ اگر آپ لوگ کینیا سے بھیجیں قطر کی جو ہے ایلائن اپن ہوں گی بہرین کی تو پھر آپ لوگ بھیج دیجئے گا تو باہر ادھر سے وایا جا سکتے ہیں سو ادھر تو اس کے علاوہ امان کے ویزے ورک ویزے پاکستانیوں کے لیے بند ہے امان کے فلائٹ پاکستان کے لیے بند ہے امان کے ہی ٹورس ویزا ویزر ویزا بند ہے لیکن جن کے اوری پہلے لگے میں وہ وایا غوانستان ٹرائیاں کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے جائیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نبے دن کا ایک چھوڑ تھی نبے دن کے بعد اگر آپ ٹورس ویزے ویزر ویزے میں آپ دبائی میں موجود ہیں یو ای میں موجود ہیں نبے دن کے بعد آپ کو اپنا ویزا اکسٹین کروانا ہے تو آپ کو دوسرے ملکوں میں انٹری دینی پڑتی تھی اب اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو دوسرے ملک میں انٹری نہیں دینی پڑے گی اب آپ کو وہاں پہ رہتے ہوئے آپ اپنا ویزا کرونا کی وجہ سے انہوں نے یہ دوسرے ملکوں کی جو انٹری تھی وہ ختم کر دی اب آپ دبائی میں یو ای میں رہتے ہوئے اپنا ویزے کو آگے کروا سکتے ہیں بنا کیار رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا